السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہو ایسے کریٹیو ووک دوستو جیسے کہ آپ سکرین پہ یہ فوٹو دیکھ سکتے ہو ریورٹڈ ون مسلم کا ہاں دوستو یہ لڑکی خود ویڈیو بنا کے بور رہی ہے جو کہ پہلے سکھ کومنیٹی سے تعلق رکھنے والی تھی اور اب یہ اسلام بھی قبول کر چکی ہے اور سکھ کومنیٹی کے پیپلز اس کے خلاف بہت ساری باتیں بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اس کو فورس فلی کنورٹ کیا گیا ہے حالانکہ اس نے خود ویڈیو میں بتایا ویڈیو بنا کے بور رہی ہے کہ میں فورس فلی بلکل نہیں کنورٹ ہوئی ہوں اور یہ بھی بولتی ہے کہ میں اسلام سے متاثر ہوئی ہوں میں نے اپنے رائٹس کو فالو کیا ہے آپ دیکھیں اس کا ویڈیو اور ہم ملتے ہیں ویڈیو کے آخر میں دوستو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ سکھ کومنیٹیز تک یہ ویڈیو ضرور پہنچے السلام علیکم وحرمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ختیجہ ہے اور میں دو تین مہینے پہلے میرا بھی کنورجن ہوا ہے میرا جو پریویس نیم تھا وہ ویڈنپارڈ گو تھا تو میرا تین مہینے پہلے میرا کنورجن ہوا ہے اور میرا کنورجن بلکل اپنی مرضی سے ہوا ہے بلکل کسی کی دباؤ میں آکے نہیں ہوا ہے بلکل اپنی مرضی سے ہوا ہے میں خود ویڈنگ تھی اور میں ساملاب سکھ کومنیٹی کافی تین چار دن سے کافی روٹ ہو رہی ہیں اس وجہ سے میں نے ویڈیو بنایا کیونکہ وہ کھڑی یہی کہہ رہے ہیں کہ گن پوئنٹس پہ کنورجن ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا میرا نام بھی آیا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے ویڈیو بنایا تو میں سب کو بتاتی چلوں کہ کوئی بھی لڑکا کوئی بھی لڑکا چاہے کچھ بھی ہو جائے شادی کے معاملے میں کسی کو فوس نہیں کر سکتا ہے تو میں نے بھی اپنی ویلنگ سے میں خود ویلنگ تھی میں نے اپنا کنورجن کروایا میں نے شادی کی میں نے تو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب میں میں نے خود ڈاکومنٹیشن کی جب میں جائے صاحب کے سامنے گئی سب سے پہلے جو جائے صاحب ڈاکومنٹ وہاں پہ چیک کرتے ہیں جو ڈاکومنٹ وہاں پہ مانگتے ہیں وہ ایک لڑکی کی ڈیو بھی مانگتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا کورٹ ہوگا یا کوئی ایسا جاج ہوگا کہ وہ مائنر لڑکی کی شادی کروا دیں گے یا کوئی ایسا مولانا ہوگا جو چھوٹی لڑکی کا کنورجن کروا دیں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے رہا سوال مولانا صاحب کا مولانا صاحب یا مفتی صاحب جو ہیں جو شادیاں کرواتے ہیں تو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب وہ شادی کرنے کے لیے ہم مولانا صاحب کے پاس خاص میں اپنا بتاؤں میں اپنا بتاتی ہوں جب میں مولانا صاحب کے پاس شادی کے لیے گئی انہوں نے مجھے ایک بار پرسنلی مجھے پہلے مولانا صاحب ملے دوسری بار میں پھر مفتی صاحب سے ملی انہوں نے مجھے پرسنلی الگ الگ انویسٹیگیٹ کیا کہ کوئی فورس پھولی آپ کو کنورجن تو نہیں کر رہے ہیں یا اس لڑکے کا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے آپ کا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے جس وجہ سے آپ کنورٹ ہو رہے ہو اپنی مرضی سے ہو رہے ہو کیا آپ کو فورس پھولی کنورٹ کیا جا رہا ہے تو یہ میں سب کو بتاتی چلوں کہ جب بھی شادیاں بھی ہوتی ہیں نکاہ بھی ہوتے ہیں مولانا صاحب یا مفتی صاحب ہوتے ہیں وہ بھی اپنے لیول پہ پہلے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں وہ لڑکی سے پہلے پوچھتے ہیں کہیں یہ فورس پھولی ایکٹ تو نہیں ہے آپ کو کہیں فورس پھولی کنورٹ تو نہیں کیا جا رہا ہے تو اس میں کافی دو چار دن اسے جو یہ سکھ برادری ہماری ہے وہ کافی ریوڈ ہو رہے ہیں تو میں نے اسی لئے ویڈیو بنایا کہ میں یہ بتاتی چلوں کہ کوئی بھی کنورٹیاں کوئی بھی شادی خاص کر شادی باقی چیزوں کا میں نہیں بول سکتی خاص کر اگر کوئی شادی ہوتی ہے تو وہ بلکل پوچھ پہلے کوئی شادی نہیں ہو سکتی ہے تو گن پوائنٹ پر لاو جہاد کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں سب سے اپریل کرتی ہوں پلیز فور گوڈ سکھ اس مسئلے کو پولٹیکل ایشو ناغ بنائیں پولٹیکل ایشو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بریدر فوڈ کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے کشمیر میں تو یہ جو آپسی برادری ہے سکھ برادری یا مسلمز کے آپس میں جو برادری ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے میں اپنے سسرال میں خوش ہوں میں اچھے سے رہ رہی ہوں میں الگ بگ دو رائی مہینے سے اپنے سسرال میں رہ رہی ہوں میں بہت خوش ہوں notorious سے رہ رہی ہوں اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ میں نے خود اپنی conversion، خود اپنی مرضی سے کیا تھا اور میں ایک بالنگ لٹ کی ہوں میرے اپنے fundamental rights ہیں میں نے اپنی fundamental rights کو use کیا می نے اپنی مرضی سے شادی کی جو مجھے fundamental right ہے میرا میں نے اپنی مرضی سے religion کو چنہ جو میرا fundamental right ہے جو مجھے fundamental right ہے constitution نے دیا ہے مجھے fundamental right کہ میں اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہوں میں اپنی مرضی سے ریلجن چوز کر سکتی ہوں تو اس میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو میں آخر میں یہی بولنا چاہتی ہوں کہ مہربانی کر کے آپ اس چیز کو پلٹیکل ایشو نہ بنائیں کوئی بائیچارے کو توڑنے کی کوشش نہ کریں ایسا کوئی مسئلہ ہے کسی لڑکی کو کبھی بھی فورسپولی کوئی کنورٹ نہیں کر سکتا ہے اور آج کل کی جو زینریشن ہے خاص کر آج کل کی جنریشن کو کوئی بھی کنورٹ نہیں کر سکتا ہے فورسپولی یہ ہم سب اچھے سے بلی بات ہی جانتے ہیں تو میں سب سے یہی اپیل کرتی ہوں کہ مہربانی کر کے پلٹیکل ایشو نہ بنائیں تو میرا بھی کنورجن جو ہے وہ بلکل میری مرضی سے ہوا ہے میں خود اپنی مرضی سے اور یہ بھی میں بولوں کہ میرے جو کنورجن ہوا ہے 70% جو میں کنورجن کو اپنے کو ریزن دے رہی ہوں وہ ہے کہ میں اسلام سے متاثر تھی میں نے کنورجن کیا 30% ہی میں لگ کی ہو جاری ہوں تو اس وجہ سے میرے معاملے میں کوئی یہ نہیں بول سکتا ہے کہ فورسپولی کنورجن ہوا ہے یا اور کوئی چیز اسی لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا کہ میں آپ سب کو بول سکوں میں سب کو دکھا سکوں کہ میرا کوئی کنورجن نہیں ہے فورسپولی اور نہ ہی مجھے کسی نے گن پوائنٹ پر رکھا جیسے آپ سب بول رہے تھے گن پوائنٹ پر رکھا ہے یہ وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے سب دوستو حقیقت بھی ہے اگر یہ لڑکی اپنے رائٹس کو فالو کر رہی ہے تو اس پہ کسی کو انگلی نہیں اٹھانی چاہیے آپ لوگ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اگر ابھی تک لائک نہیں کیا لائک بھی کریں اور میری چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے ضرور جائیں